اے کرتے مجھے دیوانا اب رکھو چھکا بیٹھے کرتے مجھے دیوانا سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف بھئی ماشاءاللہ الحمدللہ معافیل میں بھی سنے اور آج بھی وہی زوک الحمدللہ بہت مزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آج تو دعائیں تو آپ کو دیتے ہی رہتے ہیں لیکن آج چونکہ خصوصی ایک یہ پروگرم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو ماشاءاللہ میسیز محمد نیجی بلیک بند سے مارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم سسٹر ہاں جی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ میسیز ہاں جی کیا پیغام لائیں آپ باجی ماشاءاللہ بہت پیارے ناتھ آپ کے آئے ہوئے ہیں ہم بہت پیار سے سنتے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری ناتھیں سننے کو میر رہی ہیں اور میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں جی جی فرمائیں بسم اللہ یہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے پہلے بھی ناتھ سچی بات بتاتے وہ ہیں سچی بات یہ بھائی ہے نا جو بیٹھے ہوئے جی 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 ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نا یہ ناتھ اگر پڑھتے تو میرے بانی ہوگی ضرور اللہ حضر کا کلام یہ اور ہم آپ سب کو اسلام علیکم کہتے ہیں اور سب سننے والوں کو بھی جی 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 ٹھیک ہے بھا جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین محترم بہار ناتھ سپیشل الحمدللہ اسی طرح جاری اثاری رہے گا لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ شخصیات یہاں میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں تو مجھے تو یقین بل یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی بہارنات سپیشل پروگرام لے کر حاجی محمد افضل حضر خدمت ہے ابھی وقفہ پر جانے سے پہلے آپ کلام سن رہے تھے یوسف بھائی سے بیدہ مارسی شاہ صاحب کا کلام الحمدللہ اور یوسف بھائی یہ بھی کلام جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ آپ کا شور آفاق کلام ہے اور یہ کلام بھی میں نے بارہا آپ سے بھی دوسروں سے بھی سنیں تو شہزیب صاحب ہے جی لندن سے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم مہم اسلام جی مجھے شپال فرید سے فرماس کرنی ہے وہ لاسٹ ویک لندن آئے تھے میں یلی اسلام مسجد میں دینوں نے جو نات پھر جی باجی آپ بتائیں کون سی نات کی فرماس کرنی ہے آپ دینوں نے ایسا ظلفان والے ایسا کچھ نئے نئے تھی مجھے وہ سننا ہے اور مجھے میمن صاحب کی بھی کوئی اچھے نات سننا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہم بھی ان کے بہت پرانے فین ہیں ہم ان کی حضنات اچھی لگ دی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا جزاک اللہ تو چونکہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنی تنگ دامانی کا اظہار کرتا ہے مارسلہ شباز بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فرماسی ہیں یہ پہلے مدینہ میری جان نے مشتاق صاحب کی اور کاشف صاحب مانچسٹر سے میری آقا ہو تو ان دونوں نات پاک کو آپ تبرکن پیش فرما دیں تاکہ ہمارے کالرز یہ نا سمجھیں کہ ہم فرماسی شکریہ مشتاق بھائی اور مانچسٹر سے ایک بھائی نے کہا تھا جی جی کاشف صاحب ہم پیش کرتے ہیں بسم اللہ ہم میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے سبحان اللہ میرے لپ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو اشاری دوسری ناتویی مدینہ میری جان سبحان مدینہ مدینہ سڑی جان مدینہ دی بہار تو آقا دے ہر یار تو آقا دے ہر یار تو آقا دے یار 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 آقا دے یار 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 گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے یارزو بھی کوئی تُو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاء اللہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں بہار نات سپیشل اور چونکہ وقت ہمارے پاس آہستہ آہستہ کم رہتا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فرمایشیں پوری ہو جائیں اور یوسف بھائی آپ سے ماں کی شان کی بھی فرمایش ہے اور گجراتی نات کی بھی فرمایش کرنی ہے تو جس طرح آپ مناسب سمجھیں اگر کچھ اشار ہوں تو یا اگر دونوں ملا کر ماں کی شان میں پیش ہو جائیں تو پھر بھی جس طرح سے آپ مناسب سمجھیں اور ایک ناصف کے لئے وہ شعباز بھائی سے میں نے گزارش کی تھی وہ نئی نات کے چند اشار تھے بھائیہ وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ بلکہ یہ فرمایش بھی کیتی ہاں بلکہ تو میں گجراتی نات کے چند سے پڑھ لے تم بھائیہ پھر پڑھیں آپ وہ ناشکو ملی بھی خواہ سے بھائیہ اس کے علاوہ یہ بھی یہ جو خصوصاً اہلی بیت اتحار کی چند میں میں تو پانچ تن کا غلام ہوں نہیں اہلی بیت اتحار کے اشار جو ہیں وہ ماں کی شان میں آ رہے ہیں انشاءاللہ ہاں بالکل بلکل پنجتل پا کے ذکر اور حضور کے اہلی بیت کا ذکر ماں کی شان میں آئے گا اسی پہ اختیطہ ہوگا انشاءاللہ یہ گجراتی نات کے بھائیہ بسم اللہ بسم اللہ وہی پڑھیں گا میری آنگنی یا کو نہیں پڑھیں گا نہیں جو وہی پڑھتے ہیں جو وہی پڑھ دیتا ہوں گجراتی نات ظاہر اب یہاں امہ تیلی ویجید پہ پہلے بھی میں آزر ہوا تھا تو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ گجراتی نات پڑھنے کا مجھے موقع ملا آج پھر گجراتی نات پیش کر رہا ہوں گجراتی شاعر اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کونسی ایسی زبان ہے جس میں اللہ کے بیتو کی سکتہ سکتہ وہ آجان نہ کی گئی ہو گجراتی شاعر اپنے آقا کی بارگاہ میں ماروزہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا سبہان اللہ مارے آنگڑی آو سرکار مدینہ وڑا سانبریا مارے آنگڑی آو مارے آنگڑی آو سرکار مدینہ وڑا سانبریا آقا کی مگتاو مجھم راتوں کے منتا آؤں مجھم راتوں کونے سنا آؤں دکھنی واتوں کونے سنا آؤں دکھنی واتوں کون بیجوں چھے کون بیجوں چھے مروں گم خار مدینہ وڑا سان بری آ کون بیجوں چھے مروں گم خار مدینہ وڑا سان بری آنگنی او سرکار مدینہ وڑا سان بری آ آقا نور مجھے سمت ذات تمہاری نور مجھے سمت ذات تمہاری کری دو روشن کوئی رات ماری کری دو روشن کوئی رات ماری کری سپنا ماں کری سپنا ماں اپونے دیدار مدینہ وڑا سان بری آ کری سپنا ماں اپونے دیدار مدینہ وڑا سان بری آ مارے آنگنی او مارے آنگنی او سرکار مدینہ وڑا سان بری آ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شباز بھئی آپ ہمارے ایک لندن سے ہماری سسٹر تھی انہوں نے فرمایش کی تھی اس نئی نات پاک کی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ذلفان سرکار دی ہیں تو اس کے بھی اگر آپ چاندے چاہیں اور پھر ایک اور بہت ہی ضروری فرمایش اور وہ یہی ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ ساتھ میں بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر اگلی فرمایش کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ تو یہ یوسف بھائی نے بھی اس نات کے لیے یہ نئی نات ہیں فرمایشیں تو کافی ہیں لیکن امہ پہ پہلی ممکن نہیں ہوتا لیکن امہ چینل پہ پہلی دفعہ آمد ہوئی ہے انشاءاللہ یہ نات انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ آف مینی انشاءاللہ تو یہ نئی نات اس کی بسم اللہ آمد ہو اللہ آمد ہو کی پچھنائے شان پیار زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے اللہ 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 رومی جامی رومی جامی سادی جلو وے خلوا رومی جامی حبشی سادی وے خلوا اللہ اللہ دی سو کہ دی سارے زلفان دے اللہ اللہ دی سو کہ دی سارے زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے زلفان دے کی پچھنائے شان پیارے زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے دن چڑھ دائے آسرہ لے کے چہرے دا راتا نونے یار سہارے ظلفانے رب کردائے آب لظارے ظلفانے اور شیر دیکھی گا اللہ دے قرآن نو پڑھ کے وے خلاو اللہ دے قرآن نو پڑھ کے وے خلاو مدہ خانے کل سپارے ظلفانے مدہ خانے کل سپارے ظلفانے رب کردائے آب نظارے ظلفانے ظلفانے رب کردائے آب نظارے ظلفانے اللہ خالے ظلفانے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ناظرین محترم ہے جیسا کہ آپ دیکھیں حمد اللہ ہماری پوری کوشش چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی فرمایش سب فرمایشیں ہم نے پوری کی ہیں بس یہ ایک فرمایش جو ضروری رہ گئے وہ میں ہوں پانچتان کا غلام ہوں رجیو سب بھائی آپ نے ماں کی شان کے چند اشار جائے تو ابھی آپ بعد میں پڑھیں گے پہلے پانچتان پاکشان بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے باتے ماں کی شان ٹھیک ہے جی بسم اللہ میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں مرید خیر العلام ہوں میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں تو پانچتان کا غلام ہوں اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے جو میں نام لوں تیرا جھوم میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں مرید خیر العلام ہوں میں تو پانچتان کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین مہترم الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا جاری ہو ساری ہے کالز کا سلسلہ اس لیے انہوں نے منکتے کر دیا کیونکہ اگر کالز آتی رہیں فرمایشیں بڑھتی رہتی ہیں پھر پوری کرنا ان کو ممکن نہیں ہوتا اور پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا لوگ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فرمایشیں لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں پوری نہیں کرتے تو اس لیے جتنے بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے کالرز کوشش وہ کرتے رہے ہیں لیکن ان کی لائن آج نہیں ملی اور مجھے یقین ہے کہ کرتے رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہمارے عباب آج سنہ خان ساتھی جو یہاں بیٹھیں ہیں الحمدللہ ان کے مدہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور آج وہ تو اس موقع کی تاک میں رہتے ہیں تلاش میں رہتے ہیں کب یہ موقع یہ سرائے گا اور کب ہم فون میں لائیں گے اور جن کو ہم شدت سے چاہتے ہیں جن کو ہم محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ سنہ خانوں کے ساتھ وہ آج ہمیں موقع مل رہے ہیں لیکن جن کو مل چکا جن کو نہیں ملا ان کا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اور ان کو ضرور عجر عظیم ملے گا انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اللہ نے توفیق دی اور امہ چینل کو اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح یہ چینل چلتا رہے تو یہ موقع انشاءاللہ زندگی میں پھر آتے رہیں گے شباز بھائی آج پہلی بار آئے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فرسٹ آف منی انشاءاللہ یہ بار بار جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز آتے رہیں گے تو اب بڑھتی ہیں جی بھائی یوسف صاحب آپ کی طرف اور آپ سے جو کلام کچھ ترتیب میں کچھ فرق آ بھی جائے تو میرا خیال ہے کچھ میں کیونکہ نات میں بھی تو پانچمہ شیئر آلے بیت اتھار کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی مکتب بھی ہوتا ہے تو جب اس میں دوسرا ہو سکتا ہے تو آج ناتیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ جب بھی پڑی جائے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی پڑی جائے الحمدللہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ابھی کلام باہو اس کا بھی کچھ ایک دو اشارت جو ہے سلطان عارفین سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی ان کا بھی شبز بھائی ہاں شبز بھائی بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں سرکار سلطان باہو کیا شاہ اچھا تو ایسا کرتے ہیں نا کہ اور کلام پھر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی اس کا بھی ایک شیر اس کا اور ایک جس جرہ آپ ترطیب جو بھی مناسب کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فرمائشیں پوری ہوتی رہیں اور پھر ہم نے یوسف بھائی کی طرف جا وہ بھی بارنا ہے تو ایک ایک شیر دونوں کا بسم اللہ بسم اللہ خضور خواجہ نصیر دن نصیر رحم ہاں سبحان یاد بھی تازہ ہو جائے میشہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں کبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں بہت خوبصور شعر ہے بہت ارشاد پیرزا فرماتے ہیں کہ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عہبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عہبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ایک بان سلطان آلالفین کا پیش کر کے اس کے بعد پیر زبائی آنکھ شاکش کرتی ہیں ہاں یہ تن میرا چشمہ ہو بے تی میں مرشد وے اخنا رجا ہوں لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہوں انہا ڈٹھیا میں نو سبر نہ یاوے آتے ہور کتے مل پجا ہوں ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا ہاں ہوں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شہباز بھائی بہت الحمدللہ تھوڑے سے وقت میں بہت سے کلام جہاں وہ آپ نے پیش کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یا آپ کو یہ ملکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے آواز میں سوز و گداز میں آپ کی صحت میں آپ کی درازی عمر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکاتہ نصیر فرمائے آپ نے ہمارے دلوں کو پہلے بھی چھوا ہوا ہے لیکن آج مزید الحمدللہ آپ نے دلوں کو بہت تقویر پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامتی عطا فرمائے یوسف بھئی آخری لمحات ہیں اور آخری کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے تو آپ جیسا چاہیں اسے استعمال کریں ہاں فرمش بھی آپ نے کرتی بھئی پھر وہ ہمارے قبلہ میتہ نعیم صاحب اور قلی جاویز صاحب آپ نے بھی حکم دیا تو مجھے چلتے ہوئے موقع ہو تو بھئی آشارت پڑھنے ہیں اچھا جی 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 بے شک سبحانہ اچھا جی اچھا جی اچھا جی موت کی آگوش میں موت کی آگوش میں موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں روح کے لشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھئے روح کے لشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھئے کہ چھوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں چھوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کریں کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کریں جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسین مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسین اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں تب کہیں جا کریں تھوڑا سا سکھ پتی بچوں کے لیے نیوی مانگتی ہے